السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹوپک یہ ہے کہ مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں ایسے ہی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی برائیاں حیلی ہوئی ہیں اور دیکھنے کو بھی ملتی ہیں کہ کبھی مسلمان لڑکا غیر مسلم سے شادی کر رہا ہے تو کبھی غیر مسلم سے لڑکی شادی کر رہی ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی ہیں تو اس کے لئے سوالات بھی بنتے ہیں ظاہر سی بات ہے تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر کوئی نکاح کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر کون سی صورت اختیار کرنی پڑے گی اور کیسے نکاح ہو سکتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ مسلمان لڑکا اگر کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس لڑکی کو مسلمان بنائے جب تک وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوتی ہے اس مسلمان لڑکے کا اس غیر مسلم لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اگر کوئی مسلم لڑکی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو جب تک وہ لڑکا مسلمان نہیں ہوتا ہے ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلم کا دوسرے غیر مسلم سے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اسی طریقے سے ایک غیر مسلم لڑکے کا دوسرے غیر مسلم لڑکی سے نکاح ان کا آپس میں جیسا ہوتا وہ ہوتا ہے لیکن دو مسلمان ہوں گے تو ہی جا کر کے نکاح ہوگا کسی کافر سے مسلمان لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کلمہ پڑھانا ہوگا اور کلمہ پڑھانے کے بعد وہ کہے کہ ہاں میں اسلام میں داخل ہو چکی ہوں اسلام کے قوانین کو مانتی ہوں تو اب اس کے بعد یہ نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کلمہ پڑھائے بغیر اسلام لائے بغیر کوئی شخص شادی کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے اور ہم جائز طریقے پر رہ رہے ہیں ہم اس طریقے وغیرہ کرتا ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی مسلم لڑکا ہے غیر مسلم لڑکی کو لاتا ہے تو وہ دونوں اجنبی کی طرح ہیں یعنی اگر آپس میں ہم بستری کرتے ہیں جیما کرتے ہیں تو یہ حرام کام ہوگا زینہ کرنا ہوگا یہ شادی نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر مسلم لڑکی ہے اور غیر مسلم لڑکے سے نکاح کروالے کسی سے پڑھوالے یا یہ کہے کہ ہم دونوں آپس میں راضی ہیں ہم میاں بیوی ہیں تو یہ اسلامی طور پر یہ شادی نہیں ہوتی ہے اور اگر یہ لوگ بھی ہم بستری کرتے ہیں صحبت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ حرام کام ہوگا اور اگر صحبت کرتے ہیں تو یہ زینہ کہلائے گا اور اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ حرام ہی کہلائیں گے اور ان دونوں کی نسل ثابت نہیں ہوگی تو مسئلہ صاف صاف طور پر یہی ہے کہ اگر ایک مسلم ہو دوسرا غیر مسلم ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اسلام قدول نہ کر لے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ